بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم آخری بائی فلم اچھلے چپٹر کی تھی کہ خدا بندہ وآلہ تعالی کی کیتھی ان کے بارے میں گفتگو بات کا وہ کیسا ہے اس کا مطلب یہ نہیں بھی کہ آئی باد آنوز بلدہ ان کو گفتگو سے بات کر رہے علم سیدے سے بادر کر رہے ہیں ان کو یہ کہیں کہ دو زمیندہ بن زالی پر دکان کھولی رہی ہے پیاروں بڑھو دے وہ آئی بڑھے وہ آس امید دے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں کے تو ان کا جھوٹ کھل جائے اس لیے آگے بڑھیں نہیں بلکہ اس لیے کہ تم کنک پہنچ نہیں سکتے خدا کمان دیا ہے ثابت کر دیا ہم پر قائدت کا اس سٹرم سورت چھل ستھاری کیسے چنڑا ہے تو وہ بہت یہ ہے کہ اس لیے کہ نہیں آسکتا اس کے عقل کی اوپر تو وہیں اتنی داد آجاتا ہے جب آپ جہاز دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بہت بڑھے لکھی آدھیں بہت اقل بڑھ آدمی ہے علم ہے اس کے باس طاقہ تک مدرات ہے قائدت کے بارے میں یہ بات کیوں نہیں کہتے ہیں قائدت ایتی بڑی بڑی ہے نہیں کہ چیز اپنی جگہ وقت صریح سے چل نہیں ہے قائدت کے بارے میں کیوں نہیں کہتے ہیں قائدت کے بارے میں بھی کوئی ہے خود بہ خود دیکھ چل گئے بیس پر پر اٹھ کی بھی دیکھیں ملنا کی سعادت کی آپ بچے اس کے خود بہ خود بڑ بھی وہ کہتا ہے کہ اس لیے والا ہی بارے میں کہتا ہے خود بہ خود بڑ بھی نہیں مانتے تو یہ خود بہ خود کیسے ہوتے ہیں تم نے بارے میں دیئے اب بس یہ کیفیت کیا ہے کیفیت کوئی چھوڑ کیسے چلتا ہے کیسے پرپر دینا ہے کس طرح کا ہے غلط ہے یہ غلط ہے کبھر زب کیا ہے وہ حرام نہیں ہے بلکہ یہ طرح کی نصیحت ہے شفقت آوے جو بحرمت باب اپنی وضاقت اللہ مٹتا ہے کبھت کر خود تم سر اڑھاؤں تو اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی یہ ہے کہ اب آپ نے بدا فرمایا کہ مفتقوبت کا پریشان دے جاؤں کس طرح کہیں تو پھر اب باقی علیہ السلام سے حقیث ہے کہ رامی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ اب اچھے یہ بدست صفات ہیں اور ان کے لئے کہ صفات کیا ہے فرفع یادہو یسعا اب 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 اندھال خاطبت کے اندر اٹھایا اس کہا کہ تعال الجبار تعال الجبار بلند ہے وہ پروردگار جو جبار بلند ہے وہ پروردگار جو جبار بلد تاعات بھاسم حلق جو اس چیز کو لینے کی کوشش کرے گا کہ جو وہاں پر ہے اس کی ذات میں وہاں تک کوشش کرے گا وہ برباد ہو جائے گا پریشان ہو جائے گا جنگی شکریہ میں محطہ کی طرح تک کہ جانگی سے ہمارے والدوں میں رہنے والدے ہیں اس کی بسانت بہت سالی ہیں ایک بہت بہتری خدم اکہ ہے ایک بہت بہتری کمپیوٹر ہے ایک بہت بہتری باغائی دانا ہے ایک بہتری دغوائن جہاز ہے آپ رہنے بھائی جہازے بیٹھتے، اڑھتے چلی آتے آپ کمپیوٹر پر استعمال کرتے ہیں آپ باغائی دستعمال کرتے ہیں اور آپ کا کچھ شروع ہے آپ ڈاکٹر آپ کا کیا ہوا ہے آپ بڑھائی ہیں آپ کا کیا ہوا ہے آپ نسان کے طور پر بے بار ہیں گھر بلات ہیں اب آپ سب جہار میں بیٹھنی جاتے ہیں اب آپ کیا جہاز باتے سے کہ مجھے سمجھاؤ کہ یہ جہاز کیسے چلتا ہے وہ کہے کہ بھائی اس کے لئے بہت پڑھا بڑھا آپ کو ہی سوٹ بڑھا سکتا ہے اس لئے خردہ بہت سپیسی چیزیں آسان کھردے کیسے پکتا ہے چھوٹے بچے سے مجھے اس سے پہلی جو لال ابتہ سالت اس میں ایرن ڈلتا ہے ایرن ڈلتا ہے اوکے ہوں بلکل ڈلتے ہیں کیونکہ ہم اس مہینے سے واقف نہیں ہیں یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹی بسائے ہیں ہم وہ خدا وقت نبال جتا ہے جو مسرزن کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی کی طرف دیکھو بچہ کی طرف دیکھو اول کی طرف دیکھو آسورت کی طرف دیکھو ستاروں کی طرف دیکھو سیاروں کی طرف دیکھو یہ سب سسٹم تو تم اس کی صفت کو جد پر جدے وہ کیسا ہے اس کی آیات کو دیکھ لو اور یہ برنو کہ وہ اپنی مخلوقہ سے لگی ملتا شباہ دیکھو کافی ہے اس سے آگے گاؤ کہ تو سر رہو نہیں پریشان دے جاؤں گا اگر آپ کو بتا گئے کہ پاریٹیس میں یہ چیز ہوتی ہے پیٹو ناظرے جاتا ہے وہ آپ کو مجھے اس کو اپنے چھوٹے ہیں تو یہ ایک سیکسی مثال ہے سیسے میں اب باب و دفیق قادم روحیہ اب کے چپٹر ہے اب جو ہمارا ٹاپک شروع رہا ہے وہ اس میں کہ روحیت یعنی دیدار یعنی دیکھنا خدا و دوارد بتا رکھو یہ باتیں غلط ہیں جو کہتا ہے کہ خدا خود میں ذکر کی دیکھا جا سکتا ہے وہ غلط کہتا ہے آپ یہ سوال کریں گے کہ یہ آئیمان حدیث کیوں بہت فرمائی ہے اس میں کیوں کوئی جگہ تھی بول نہیں کہ جب قرآن کہنا لا تدری کو بھی لفظ آب آکے اس کا احادہ نہیں در سکتی آکے اسے نہیں دیکھ سکتی بات واضح ہے تو پھر اس میں چپٹر کھولنا رہا ہوں اب یہ وہ جنبہ اتحاب اور آئیمان کے سامنے دوسرے مقاتے میں فکر تھی دوسرے نظریات بھی تھی اب آپ جب میں ساتھیں تو ایک آدمی ہے سامنے مختلف مستق تھے مدینہ مرکز مدالہ تھی اس چیز کا انصفہ اور پتہ دی کیا کیا چیزیں آ رہی تھی تو اب یہ بات ہے کہ اگر وہ ہے تو کیوں نہیں دیکھتی جو چیزہ آپ کو ہے وہ دیکھتی ہے تو آئیمان نے کئی محضوں پر جنب کی ہے یہ بڑا اہب بڑی عجیب بات ہے کہ جب وہ ہے تو دیکھتا کیوں نہیں ہے اور وہ آپ کو یاد ہے کہ توہید کے اندر یہ بات گزر گئی ہے کہ آئیمان نے مختلف آمدوں سے مغم پر روحیت یا دیدار کے بارے بات نہیں ہوئی ہے لیکن کچھ ایسی آدی سے جن سے بے اشارہ مل سکتا ہے اب یہاں براہلا خود مخصوصاً خصوصاً روحیت کی بات ہوئی ہے کہ روحیت غلط ہے نہیں ہو سکتا اور پھر آئیمان نے وجوہات بتانی ہے دلیل نہیں ہے کیوں نہیں روحیت ہو سکتا لیکن عباد جمعیر صاحب نے کہاں احمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بات آرین یہ ایسا ہے خدا کوئی نہیں دیکھا جا سکتا ہے اس کے مطلب ساتھ میں کچھ لوگ تھے کچھ مختبے فکر تھے کچھ بدرسے گئے ایسے تھے کئی میں درس ہوتا تھا مدینہ میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں دیکھا جا سکتا ہے خدا کو اب یہ عباد کو اس کا موقع نہ کرتا ہے تو اس حوالے سے پھر اس مدوان سے آدیث ہے لہذا ہمیں کہیں بھی ان کو ایسی حدیث ملے گے جس میں ہی نکل رہا ہوں یا قرآن کی آئی سامج میں کیلئے لگے کہ خدا تو دیکھا جا سکتا ہے تو پھر ہمیں ہمیں در دیتوں کو صحیح کرنا کو خدا تو نہیں دی رہا جا سکتا ہے کیوں؟ اب اللہ بتائیں گے اب اللہ بتائیں گے کتتا ہے کہ محبت اب آبا حسان صدقید کو خدا کرد اب آبا حسان صدقید کو خدا کرد اب آبا حسان صدقید کو خدا کرد اسالہو سوال کیا کیسا کیا؟ کیف ان یعبادل کیف ان یعبادل عبدالرب بہو بہو الیراب والا یہ بتائیں گے کہ انسان اپنے رب کی عبادت کیسے کریں جبکہ اسے دیکھ نہیں سکتا سوال صدقید کو اسالہو عبادت کرتا ہے ابھی دیکھ کے کرتا ہے میرا مبڑھ نگاں کہا ہے یہا ہے تو ادھر جھو ادھر ہے تو یہاں جھو تو کیسے بدہ بدہ خدا عبد خدا اپنے مروردگار کی عبادت کریں بہلکہ اس سے نہیں دیکھ سکتا یہ کیسے بدکی ہے؟ اور کیسے ہو گئی؟ اب آبا حسان صدقید اب آبا حسان صدقید اب آبا حسان صدقید اب آبا حسان صدقید اور میرے باپ دادا پر کون فرمارا ہے جو نا اپا حسان صدقید کہہ میرا سید، میرا مولا، میرا آقا اور وہ ذات جس نے مجھ پر اور میرا باپ دادا پر میرے باتے نازل کی ہیں وہ اس سے کہیں بلد ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے سوال کیا کر رہا ہے وہ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگیا؟ دیکھ نہیں سکتے اس کی عبادت کرو تو اپا حسان صدقید تو پہلے اپنے زہر سے یہ نکال دو کیا فرما رہا ہے؟ وہ اس سے کہیں بلد ہے کہ تم دیکھ سکو یعنی کبھی یہ سوچتا ہی بات کہ تم اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ وہ کھلے، امپوسیم ان سے دیکھ سکتے ہیں وہ پوچھ رہے کہ کیسے ہوگا یہ اب عبادت کرو اور نہیں دیکھ پر اب آپ دے گا یہ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ وہ بہت بلد ذات ہے بلد کس حوالے سے؟ بلد اس عنوان سے ہے اس لحاظ سے ہے کہ کسی مادتوں ہوا مادتیات کے اندر آئی نہیں سکتی جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں وہ کھل مادتا ہوتا ہے اس کے اندر جو چیز مادت لے گے ہم اس سے نہیں دیکھ سکتے یہ سب چیزیں آپ دیکھتے ہیں مادتے سے ملک کردے ہیں ہوا ہوا کی مثال لاتے ہیں ہوا بھی کیا ہے؟ مادتا ہے یعنی کیا مطلب مادتا ہے؟ یعنی کوئی چیز حرکت کرتے ہیں آپ اس کے وجود کا احساس کرتے ہیں خدا بات تمارک و تعالیٰ کی وجود ہوا کی طرح بھی نہیں ہوتا ہے خاص انگل ہوتا ہے خدا بات تمارک و تعالیٰ ہر جگہ برد ہوتی تھی اس کا کوئی خاص ڈائیکشن اگل دیں بارا اب اب نہیں جواب دیں مسال تو ہو اور یہ راہی کہتا میں نے یہ سوال کیا ایک اور سوال حل پڑا رسول اللہ کیا رسول خدر اپنی پربڑ دیگار کو دیکھا تھا اب یہاں پر دوسرے سوال ہے آپ بھی کوئی مادت نہیں دیکھا جا سکتا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے آپ جیسے آدمی کی مالک ہو کائنات کی سب سے عزید ترین غصی رسول خدر وہ دوں نے دیکھا تھا فباقا پھر عباد خدر جاب دیا کہ بلاللہ تعالیٰ عرآ رسول اللہ بلدور عظمت اکبر احمد اللہ تعالیٰ دے اپنی رسول کو اپنی عظمت کا دور دکھلایا جو دکھلایا چاہتا تھا یعنی اپنی عظمت کا دور دکھلایا ذات خدا اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے حتی رسول خدا نے بھی نہیں دیکھا ہاں اس کی عظمت کے دور کو دیکھا اور اس کی حقیقت کی دورالیت کو دیکھا جس طرح سے خدا نے دیکھنا چاہتا ذات کو نہیں دیکھا رسول اللہ اکلا اکلی روایت ہے کہ سآلت ابو قررہ المحدث ادخل معلہ بالحسن الرزا ابو قررہ ایک محدث ہے اس نے صفوان یہاں یہاں اس سے کہا کہ سفوان تم مجھے ابو قررہ محدث کے لئے سفوان ابو قررہ محدث کے لئے سفوان ابو قررہ محدث اس کو دیکھا تو وہ حدیث میں آپ کرنے والے محدث کرتا اس کو دیکھا ابو قررہ محدث امام نے اجازت دیدی تو میں اس کو لے کر رہا ہوں فسارہ و عدل حلال والحراب محدث نے اپنے والا حراملان کے بارے پیش ہے کیا چیز حراب ہے کیا چیز حلال ہے کیا چیز واجب ہے کیا چیز حجب نہیں والا حقال شمید کے بارے پیش ہے ہوتے ہوتے گفتو گادت پہنچی حتی بلغہ سوال امیلت تو تو کس کے بارے پیش جاتا تو توسیب و سائم بہلت سوال پی اب بات پہنچ پہنچ گئی توحید تک فقار عبو قررہ سوال کر رہا ہے عبو قررہ عبو حب سے اد رویدہ یا اد رویدہ یا اد رویدہ ہم کے دونوں طرح سے پہنچیں ہم نے روایت کی ہے کیا روایت کی ہے میں ایک لفظ کے لفظ کا ترجمل کر رہا ہوں ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ اللہ تصور رویتہ اللہ نے اپنے دیدار اور اپنی گفتوں کو عبیعہ کے لئے میں تقسیم کر دی کیا مطلب تقسیم کر دی باز عبیعہ ایسے پروردگاں کو اسے گفتوں کی باز عبیعہ ایسے پروردگاں کے اپنی ذات کو دکھلا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے عبیعہ ایسے پروردگاں کہ ہمیں ہمیں یہ روایت احادیث ہماری طرف آگی ہماری پاس آگی کہ باز کے ساتھ اللہ نے گفتوں کی ہے اور باز کو خلال اپنی ذات کو دکھائی یہ ہماری پاس روایت آگی اور خود کہہ فقسو الکلام لی موسیٰ حضرت موسیٰ کیا کہتے قریب اللہ تو کلام اور مفتبو حضرت موسیٰ کے ساتھ کی ولی محمد الروعیہ اور محمد مصرللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کیا کیا اپنا دینار در آئے فقال عبا الحسد اگل راود فرمائے فبدت مبن لغا دللہ لسخنہ لجد ورنس خوب توجہ کیلئے وہ پیارے اور خوبصورت طریقہ سے وہ گفتبو کر رہے اس نے کیا کہا کہ آپ کے جد کو یہ اس کے الفاظ نہیں ہے جد میں کیا ہو اس نے نے رسول خدا کو خلادہ دیدار دیکھایا اور موسیٰ کے ساتھ کیا کیا گفتبو کیا اب آپ کیا سوال کر رہے یہ بتاؤ کہ اللہ کا پیغرب اللہ سے لے کر سقلے یعنی جنوں اور انسانوں قول لے کر آیا وہ کہہ رہا دیدار کی بات یہ بتاؤ کہ اللہ کا پیغرب لے کر جن اور انسانوں تک کون لے کر آیا کوئی رب نہیں سنگا وہ کہا ہے آپ کے جد کو رسول خدا کو اللہ وقتی ذات کو دکھایا کہ اب پوچھا یہ بتاؤ کہ کون پیغرب لے کر آیا اللہ کی جانب سے جدوں اور انسانوں کی طرف کون سا پیغرب قرآن کی آیت کون لے کر آیا ہے لاتو ترکوہ نفسار آکیوں سے درب نہیں کر سکتی وَلَا يُحِي قُودَ بِهِ عِلْمَ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی نہیں سا کب اس لئے شاہی اس کی طرح کی کوئی چیز نہیں یہ تین آیتیں محبتیں پڑھیں اور کہا ہے تین آیتیں اللہ کی جانب سے دیکھر کون آیا جدوں اور انسانوں کی طرف علیسا محمد رسول اللہ خدا دیکھر آیا دی آیا محمد مسلمہ دیکھر آیا دی آیا اب بلا جی یہ دیدو آیت قرآن بکی اور رسول اللہ خدا دیکھر آیا آیا تو ایمام نے پھر کوچھا کیفہ یجی و رجل الى الخلط الجمیعہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ کی مخلوق کے پاس آئے پوری کی پوری مخلوق کے پاس کیونکہ رسول اللہ خدا تمام قائلات کے لیے آئے رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص مخلوق خدا کی طرف آئے فیخبرہ عندہ جاء بلعجل اللہ اور اے اقام منزو کہیں کہ من تو دائم رسول اللہ کا پیغمار دیکھر آئے یہ دی رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کا پیغمار دیکھر آئے اور عليه مخلوق خدا سے انسانوں سے کے بعد اللہ کا پیغمار دیکھر آئے اٹم ای تا وَأَنَّهُ يَدْعُوهُ بِلَ اللَّهُ اور وہ شخص آکر کہتا ہے کہ بلتا کی طرف سے آئیدون تبقوا اللہ کی طرف تکار رو دعوت دیرون خدا کی جادب بعمر اللہ اللہ کے حکم سے فَيَقُون اور اس کے بعد یہ کہتا ہے لَا تُدْعِقُهُ دَقْصَع آنکھیں اس کو درد نہیں کرسکتی پھر یہ آیت بھی فرحان دیا ہے وَلَا يُحْئِتُو دَبِهِيَ مِلْبَ اللہ کے رتی برابر اللہ کی طرف کوئی چیز نہیں ہے سوپر یا پھول اور اس کے بعد وہی شخص آکر کہتا ہے اَنَوْرَائِقْتُو بَاِدْعُسُ خُدَا کو دیکھا ہے بے آئیدی بے اپنی آنکھوں سے اس خدا کو دیکھا ہے تو یہ بخومت مصطفہ ایک طرف سے یہ کہیں کہ میں تو خدا کو دیکھا ہے اور یہ دین آئے تو قرآن میں لے کر آئے اس کی طرف کوئی چیز نہیں اس کے اعاطہ نہیں کرسکتا کوئی بھی اس کی ذات کا اس کے علم کا اور اس کا آگے اعاطہ نہیں کرسکتی وہو عالی صورت البشر جبکہ محمد مصطفہ ایک انسانی صورت میں انسانی آنکھ سے دیکھ 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 بھی بات ہو رہی ہے اَوَدَ اسْتَحُودُ تُمْلُوَوَ شَعْرَبِی آتِی خیتی باباک میں لگتا ہے جلال میں شعر بھی آتی کچھ آیا کرو مَا قَدَرَتِ الزَّدِقَةَ تَرْبِيحِ مِحَادَا یہ بات جو تم لوگ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہوں یہ کون ہے ابو قرآ محدث ہے کیا سوال کی ہے شروع میں حلال اور حراب کی احکام خدا کی کیا مستحب ہے کیا مطرو ہے کیا فرض ہے کیا ماجب ہے عبابی سنے تم کو شرق نہیں رہتی تم کو یہ کیسی بات کر رہے ہو جو زندیق لوگ ہیں جو رسول خدا کو نہیں باتتے خدا کو نہیں باتتے جو اللہ کری باتتے وہ تو نے بھی انظام رسول خدا پڑھنی لگایا تم یہ انظام دے رہو ہے تین آیتوں میں کیا کروں گے کہ وہ تین آیتیں کہہ لیے کہ پروردگاہ کی ذات کو چھوڑو آیت کے لیے اللہ کے علم کا رتی برابر احاطہ نہیں کر سکتے اور تم کہہ رو اللہ کو دیکھا یعنی ذات خدا کا احاطہ کر لیا خدا کر رہا میرے علم قلب نازل نہیں کر سکتے تم دو تم ذات خدا کو کہہ رہو کہ احاطہ کر لیا یہ تین آیتیں یہ غدت بات نہیں کہ ایک شخص آئے کہہ میں یہ تین آیتیں دے کر آئے ہوں اس کے بعد کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے اب یہ میرے الفاظ ہیں لوگ کہیں گے کہ تم دیوانے ہو تم کیسے رسول ہو تمہیں خدا اپنی کتاب کے بارے میں دی پاتا کتاب کہنے نہیں کہنے سکتے تم کیوں میں نے دیکھا ہے ابان فرما رہے ہیں زندیخ زندیخ تو باتا نہیں جو خدا خدا باتا ہے ابان فرما رہے ہیں یہ زندیخ اور بلہدوں کی بھی طاقت نہیں تھی ناکام ہو گئے وہ کہ اس طرح کے انظام رسول خدا بڑھا گئے وہ نہیں لگا پائے اور تم کتے ہی غلط بات کر رہے ہیں ایہ خل ایہتی میں لگت اللہ میں شہید سب ایہتی میں خدا فیمیت وجہ داتا ہے یہ تو جو اللہ کو نہیں باتتے انہوں نے بھی رسول خدا پر انظام نہیں لگایا کہ یہ اللہ کا رسول پہلے کچھ کہتا ہے پہلے اسی مخالفت میں کچھ اور کہتا ہے یہ انظام وہ نہیں لگا سکتے تو بہت انہی آئینا بات لو کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے تو تم متائی کیا کہنے ہو کہ اللہ کی رسول پہلے کچھ انظام لگایا کہ آب دا قرآن باتید آیتی ذکر کی اور خود آپ اسی مخالفت کرنے قائد ابو قرآن ابو قرآن جواب دی فایددہو یہود وعدہ قرآن کیا 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 وعدہ ترعاہم نزلتا مخرآن ایک اور جگہ پر بازیل ہوتے ہیں ایک اور بخل پر اللہ کی رسول لے ایک دفع اور اس کو دیکھا خدا کو دیکھا کہ قرآن کیا تو یہ غلط باق تو ہی کیا رہا ہے فقال ابو الہسل ابو رضی اللہ فرمائے اتنے باعدہ خان سے آیا با یدد لعنہ بارانی رآ تو کیا رہا ہے ابو قرآن کہ اللہ کے رسول نے لقد رآہو نزلتا اخر ایک اور جگہ پر اللہ کو دیکھا لیکن آیت بتانی ہے کہ کیا دیکھا اگر آیت کہے کہ اللہ کو دیکھا تو تیری بات سنگ جائی اور آیت کہ اللہ کو نہیں دیکھا کچھ اور دیکھا تو بھی تیری بات غلط ہے ہے اس وقال پروڑ دکھا تیسا آیت کی بات فرمائے مَا قَزَبَ الْفُعَادُ مَعْرَا دل نے جھٹلایا رہی اس چیز کو جو محمد نے دیکھا تھا دل نے جھٹلایا تھی اس چیز کو جس کو دیکھا تھا آیت کے لئے جس چیز کو دیکھا تھا تم نے کیسے کہا کہ خدا کو دیکھا تھا آیت کے لئے جس چیز کو محمد مصطفیٰ نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں یعنی مَا قَزَبَ فُعَادُ محمد مَعْرَا عَيْدَا هُمْ آیت کے لئے کہ محمد کے دل لے محمد کی قلب نے اس کو جھٹلایا نہیں جو محمد کی آنکھوں نے دیکھا تھا دیکھا جانا اس پر بات کرو تمجھے حضران کی یہ تو مجھے اس نے حق دیا کہا جو دیکھا تھا وہ خدا تو اب میں تمہیں بتاتا ہوں محمد فرمائے کہ کیا دیکھا سُبْا اَخْبَرَا بِبَارَا پھر خدا نے بتلایا ہم انسانوں کو کہ جو محمد مصطفیٰ نے دیکھا تھا تُو کہہ رہا ہے کہ خدا تو دیکھا تھا پر حضران کچھ اور کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ نے دیکھا اپنے پروردگار کی عظیم ترین آیتوں کو عظیم ترین عشانیوں کو دیکھا تھا خود خدا تو نہیں دیکھا تھا اب آپ دیکھئے کتنی عجیب بات ہے کہ یہ محندیس ہے قرآن کی تلاوت کتنی دفع کرتا ہوگا لیکن بات کی آیتیں زہر میں نہیں یہ بات سے گفتگو کرنے جب آگے یہ واقعات ملتے ہیں عجبہ کے کہ جب آیتوں نے کسی کے ساتھ گفتگو کی اور آیت پڑ کر سنایی تو وہ یہ کلمہ لگتا ہے کہ آج پہلی دفعہ آیت سنو یعنی قرآن کی یہ وہ جگہ ہے جو قرآن کا ظاہر ہے چھبیوی آیت ہے لکھیوی ہے اسی آیت کے بعد ہے اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ اس کے بسنے کوئی نایتوں کا ذہن یہ حل کرسکے تو مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کی حقیقت ہے جو قرآن دکھا دی پا رہا ہم کو ہماری جہل کی وجہ سے گدا کی وجہ سے اب اس سے کیسے پہنچے کی قرآن وہ یہ نوع قرآن چاہتا ہے قرآن قبیت کرنے والا یہ مسئلہ حال ہو گیا پھر اب آپ نے فرمایا فَآیَاتُ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ اللہ کی آیات اللہ سے ہٹ کرے اس کی آیات اس کی مخلوق ہے اونٹ اس کی آیت ہے پہار اس کی آیت ہے زبیر میں چلنا اس کی نشانی ہے سورج سے نکلنا اس ک اب یہ سمرے پیسانے دائما آیت خدا کی نشانی ہے یہ ہٹ کرے تو مگر کو میں نے سورج کے گھوپدے کو دیکھا چ serviہ کے گھوپدے کو دیکھا کیخشہ کے گھوپدے کو دیکھا تو یہ اللہ نے انہیت ہی آیت دکھائی ہے تمہیں بیرند نگ دکھائی تو تم کہو کہ میں نے خدا کو دیکھتا نہیں تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے خدا کو دیکھتا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے خدا کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ جو بات ہے ایک بات تو یہ کہ دیدار کی بات ہے یہ غلط ہے دیدار نہیں ہو سکتا اباں دیکھا کہ جو دیکھا تھا وہ کچھ اور تھا جو دیکھا تھا وہ یہ دیکھتا ہے صحیح اب دوسری آیت کی آیتی میں نے فرمائی مَلَا يُحِطُنَ بِهِ عِلْمَ اللَّهَ کے علم کا نتی برابر بھی احاطات نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب اس دوسری آیت میں مرفو فرمائی فَإِذَا رَحَتْفُ الْأَوْصَارِ فَقَدْ اَحَاطًا بِهِ عِلْمَ مَوَقَعَتْ الْمَعْرِفَةِ جب آکھے کسی چیز کا احاطہ کر لیں گی اگر یہ پوری چیز کورڈ یا چھو بھی بھی اتنی سا ڈڈڈا اس کا دکھنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں میں نے بائی کیوں دیکھا ہم لوگ کہہ دیتے ہیں بائی 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 رکھا میں دے ہوئی جاگا اس کے پلال کے پیچھ ہے یہ ڈڈڈا تظر آرہا ہے کالا وہ سکتا ہے کسی نے اتنی سا ڈڈڈا اس کا کا کاٹ کے چپکا دیا آپ گر بائی بائی نہیں تھی ہے بات یہ دیتے ہیں مجھے شوک دماز کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم تو خود دیکھتے ہیں اس نے بیٹ پر خجم ہتار دیا کیسے دیکھا ہم نے دستان باہر سے ہو بات میں دکھتا ہے وہ دستان ہی دا تنکرتھائی یا اس نے جب حب جو لہٰذا آخر کیا کہتی ہے کہ جس حد تک دکھائی دے رہا ہے اس حد تک بات کرو اگر بہت زیادہ اتفاع ہو تھا آپ کے ساتھ بھی اج آج 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 رستے پر جاتے ہیں ہی گرگلی بددل لیا سے دیتے ہیں ارے رستہ صاف ہے چلیئے بس بڑھئے آگے ڈراؤر کیا کہتا ہے کہتا ہے سرکار یہ پچاس ساٹھ فٹ تک بس روشتی جائے لیے اس سے آگے نہیں جائے لیے تو بس آگے بھی یہی رستہ ہوگا اوکے تک کیا طریقہ آگے بھی رستہ یہی ہو نہیں کہہ سکتے آپ لہٰذا یہ بات عقل کے خلاف ہے جو چیز آپ کو جتنی دکھ رہے ہیں اتنی بات کیجئے آپ یہاں پر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ خدا کو دیکھا اس کا مطلب ہے خدا کو دیکھنے کے مطلب یہ ہے کہ خدا کے جس کو نہیں دیکھا آپ نے پورے کے پورے خدا کو دیکھا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتے آپ نے دوست کو دیکھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اس کے پیر کو دیکھا کہ یہاں سے پیچھے سے دیکھ رہا تھا آپ کو اس کے سر کے پیچھے اسے کو دیکھا آپ کہہ رہے ہیں بہتے آپ نے دوست کو دیکھا اس کا مطلب ہے آپ نے سر سے پاؤں تک اس کو دیکھا ورنہ آپ بادار میں جاتے کہتے ہیں ہم پیچھے سے لگا ایسے گنتی پیسے کہ جیسے بعد ہمارا دوست کٹواتا ہے ویسے بالے کہ ہم ملکل لگے کیسے ہم سمجھے ہمارا دوست ہے تو آپ نے سرکھار دوست کو تو نہیں دیکھا جب آپ پورے کا پورے اس کے وجود کو دیکھتے ہیں جب آپ کہا سکتے ہیں میں نے اپنے دوست کو بسنا دی حسین کو دیکھا اور اگر آپ نے حسین کو دیکھا تھا دوست ہمارا تو روح میں گھو رہے تھے میں نے کہا بھائی خدا بلدہ بلدہ اس لباس قسم رہی تھا میں تو خود دیکھا ہے کہ وہ تمہارا پچھنا اس طرح نظر آیا تھا قائدان میں سے بھائیو جس کی گنتی اسی ہے یا جس کے بعد اس طرح کی ہے کان اس طرح کی ہے ہم نے دیکھا کہ آپ نے ٹیکسی کا دراتہ پاپنا تھا آپ کا ملکل ہاتھ تک پوٹ کے آپ پانی بھائی دس وقت اس وقت کی طرح ہو سکتے لہٰذا ہم یہ کب کہہ سکتے ہیں ہم نے اپنے دوست کو دیکھا جب آپ سر سے پانوں تک اس کو دیکھیں صحیح اب آپ کہیں خدا کو دیکھا اس کا مطلب ہے کہ جتنا بھی خدا پورے کو دیکھا آپ نے آیت کے لیے وَلَا يُحِطُنَ بِهِ عِلْمَ اس کی ذات کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا خدا کے علم کے اوپر تم پورا کور نہیں کر سکتے اس کو جب تم اس کو دیکھ لوگے پورے کے پورے خدا کو تو تم یہ بتاؤ تمہارا علم اس کا احاطہ کر لے گا یا نہیں کرے جب میں اس بائیک تھی لیکھ سے بائیک اس کے اندر یہ لیور ناگاوک گھواتا ہے تک یا بھر پیچ ہے بائیک کیسا ہے تو میرا پورا احاطہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا صحیح آیت کے لیے اس کے علم کے لحاظ سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے آیت کے لیے تم لوگ علم کے لحاظ سے اس کا احاطہ نہیں کرسکتے یعنی تمہارا علم اس قابل نہیں ہے کہ ذات خدا کو اپنے لیندر لے لے اس بائیک تو تم نے اپنے لیندر لے لیا اس بوتل کو دیکھا یہ پوری بوتل آپ کے ذہن میں آگئی اگر یہ صرف اکتی سے دکھ رہی ہے آپ کو آپ کہہ سکتے ہیں ان بوتل دکھ رہی ایک عام پہشن میں کہہ دیتا ہے بوتل دیکھ رہی حقیقتن آپ نے اتناس حصہ نکلاوا دیکھتا ہے وہ سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور فاری ڈباؤں پیپسی کا میں اس پر ڈکنل چکھا دیا آپ کہہ سکتے ہیں بافترین آپ پراند آت رکھیں کہہ سکتے ہیں بوتل ایس کے پیچھ ہماری پاندی نہیں کہہ آپ ہی تو کہہ سکتے ہیں آپ کے سامنے اٹھائیں دیکھ میں لوگو تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں اسی جہاں میں دیکھا ہوا عدالت میں کیا ہوتا ہے عدالت میں وہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی اشتباہ ہو جائے شبہ آ جائے کہ جی جج صاحب میں نے دیکھا یہ یہی والی کھڑی پہنتا ہے اور میں نے دیکھا اس کا ہاتھ نکلا پسٹول سے چلائی جج کہہ آپ نے پورے کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا کیا نا نہیں لیکن تو ہمیں یمی نے دیئی نہیں تھا جج کیا نہیں شبہ کا فائدہ دیتے ہوئے اس کو سزا نہیں دے گا کیا کہ تم نے خاطر کو دیکھا ہی عبادت میں بات ہی عیت کہہ نہیں ملا یوحیتو ضا بہی علم تم نو رتی برابر بھی علم کے لحاظ سے خدا کی ذات کے آیاتات نہیں کرسکتے آپ ایماؤں فروا ہے عیت کہہ نہیں ملا یوحیتو ضا بہی علم جی کہہ رہی آئیت تم نے جب کہہ رہا خدا کو دیکھا تم جب کہہ رہا مائن کو دیکھا تو پورے کے پورے کو دیکھ لیا آیت میں نہیں تم اس کے علم کے ذریعے اس کی ذات کا احادہ نہیں کر سکتے تم مجھے بتاؤ کہ جب تم یہ کہہ رہا کہ خدا کو دیکھ لیا خدا کی ذات کے پورے کے پورے ذات کا احادہ کر لیا یا نہیں کیا آیت میں نہیں کر سکتے میں تسری کر دوں میں نے کہا کہ علم الائی کا تو ذات کا تو دعوی کی نہیں غلط ترجمہ کیا تھا تسری کر رہا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَ کہ تم ذات خدا کا احادہ کر سکو صحیح ترجمہ ماضح ہو رہا ہے کہ آپ کے میرے پاس کسی پیغمبر کے پاس بھی کسی بلی کے پاس اتنا ہن نہیں ہے کہ وہ ذات خدا کا احادہ کر سکتے ٹھیک ہے اور اگر تم نے دیکھ لیا تم گروہ اللہ کو دیکھا تو تم گروہ اللہ کو مجھے یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے اور تم نے یہاں سے لے کر یہاں تک پورے کے پورے خدا کو دیکھ لیا تو تم نے احادہ کر لیا تھا علم کے ذریعے تم نے پورے کے پورے خدا کو دیکھ لیا فَإِذَا رَعَتُوا الْأَفْصَارِ جَبْا خُدْا اس کو دیکھ لیا فَاخَدْ اَحَاطَرْ مِحِلْعِلْ تو تمہارے علم نے خدا کے وجود کا یہاں تک رہ لیا تمہارا علم خدا کی ذات کے کودوں کو دیکھ پہنچ دیا میرا علم پہنچ دیا یہ مالک ہے اس کے پیشے بکنا ہے یہ اس کا اسٹرینڈر پر اس کی فرمڈیشن ہے یہ آپ نے کچھ سفیادر سے دیکھا ہے تو میرا علم نے پورا کے پورا یہاں تک رہ لیا سکی وَوَقَدْ اِلْمَعْرِفَ اور پوری پوری معارفہ تمہاری ذاتِ الٰہی ہمارے متقبل ہوئی کہ یہ ذاتِ الٰہی ہے یہ مسئی ہے اتنی ذاتِ الٰہی ہے فَاخَدْ اَبُوْ قُرْرَا اچھا بڑا چھتا کرتی تھا یہ بہت جان بھی چھوڑی اس نے مرض کیا لیکن امام نے بھی اس کو ایسا جاپ دیا بلکہ اس کے تصمیح ہوئی اب وہ قرآن دیکھا فَتْ تُقَذِبِرْ رَوَایَاتِ آپ آدیس کو جڑھلائیں یہ دیارت کریں کہ آدیس لگت ہے پھر کہ وہ ابت نے کہا اِذَا کَانَ تِلْرَوَایَاتِ مُخَالِفَتًا دِلْقُرَانِ اگر روایات قرآن کی مُخَالِفَتًا دِلْقُرَانِ اگر روایات قرآن کی مُخَالِفَتًا دِلْقُرَانِ کیونکہ آپ نے بیار دی آئیں گے کہ ہماری گفتگو کو خدا کی کتاب کے ذریعے جاچو اب آپ سوچیں کہ جو ہستی کہہ رہی ہے کتنا علم ہوگا کہ ہماری بات کو اپنی عقل کے ذریعے بن جاچو کتاب خدا اصلاحی تھے کہ ہماری کتاب کو جاچو ہماری بڑی بات ہے کہ مخلوق کے قرآن کو خالق کے قرآن کے ذریعے جاچا جائے یہ چیز ہمیں اور کیا سکھا رہی ہے کہ اتنی جنبی ہم احادیث اگر کوئی سنے تو غلط صحیح نہ کہہ دیں اس کو یہ بڑا ایک وصلہ ہے یہ بلد روایت ہے جھوٹی روایت ہے ہاں یقیند جھوٹی روایت نہ ہی ہے تجھمنوں نے جھوٹی روایت محنم کی ہے ہاں اپنس ملزوب کی ہے لیکن وہ پھر علمہ کا کہا ہے کس طرح سے نکالتے ہیں وہ کس طرح سے اس کو صحیح کہتے ہیں ٹھیک ہے اور خدا کا احادہ نہیں کیا جا سکتا ان کے لحاظ سے کہ اس کو نہیں دیکھ سکتی اور اس جیسے کوئی چیز نہیں ہے اگلی روایت ہے اچھا لیکن ایک بات میں اپنی حتمت پر اچھ کرو یہ ہم سب باتتے ہیں خدا کو نہیں دیکھا رہا سکتا لیکن اب آپ کے معلوم یہ تو ہم کو بنا تھا یہ تو ہمارا حقیلہ پہلے سے تھا کہ خدا کو نہیں دیکھا رہا سکتا تو اس پر روایت میں کوئی ایسی بڑی بات کیا کیا ہے یہ تو پتا تھا اچھا یہ ہم کو روایت بسند کر بات سے پتا ہے تو یہ کوئی ضرورت دیتی اس روایت کو بیان کرنی ہے لیکن ٹھیک ہے نہیں ٹھیک آپ کو پتا ہے لیکن کہ خدا کو دیکھا دلے سکتا مولا بھی یہ ثابت کرنی لیکن جس طرح سے امام کر ثابت کیا ہے آہستہ آہستہ لے کر چلے اس پر میں ہماری ثابت میں تھا تو ہمیں غدازہ ہو جائے گا کہ امام گفتوگ اس طرح کرتے تھے اب سے اگر کوئی کہیں کہ سب کروانا یہ سب بادشاو مجھنگ تھی سب اقواز ہیں تم کو خاموانی پاہل بنے چودہ سام سے کہ آپ کو بھی اقواز کر رہے ہیں کہ کیا دلدہ دکھاتے ہو اور سیدھا پیٹھتے ہیں یہ سب خوزک بات ہیں خانم شہدادوں کی جت تو یہ طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کے گھر مدر پکڑ لیں ٹھیک اور اس سے ارمک جو حوالی ایسو پاک کا طریقہ ہے یہ طریقہ یہ ہے کہ ایک سوال ایسی جگہ سے کریں کہ جس کا وہ جواب دینے پر مجبور ہو اور اس جگہ سے سوال کو شروع کیا جائے کہ جہل سے وہ جواب دینے پر مجبور ہو ایسا جواب کہ جس کے ذریعے آپ بات کو آگے بڑا کر ثابت کر سکے کہ کارمدہ کی جنب دوشی حضابوں کی جنب نہیں تھی لیکن بہت اہم بات ہے کہ عباد نے کتنے پیار سے اس کے ساتھ شروع کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغرب کون لے کر آیا کہ اللہ سے کب اس لئے شئی جیسے عباد کو کچھ نہیں پتا اور عباد ایک ڈاؤ زمیلہ تفلہ بچے مدر سے کہ اللہ کی طرف سے کون بیغام دینے رہے گی اس نے کہا جو بات ہے رسول اللہ نے ان کے لئے عقل بیدو آلی بات ہے کہ قرآن میں جو آیتیں دیکھنے رہا ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے کہ پہلے دیکھا کوئی نہیں دیکھ سکتا پہلے دیکھا خود کر رہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا پہلے دیکھا پہلے دیکھا پہلے دیکھا یہ شرم بھی آتی ہے یعنی گسہ آرہا تھا کہ ہم اس کا مطلب ہے ہم کوئی گسہ آئے تو عباد کی سنت کیا ہے گفتگو کی حد تک آئے انبتہ ہوا عباد چاہتے تو ملکی کر سکتے تھے کہ وہاں عباد ماسوع ہیں اندرہاں نکالتے ہیں اس کی خدر ہو گیا لیکن ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں عصیف نہ چاہیئے گفتگو کا حباد سے کس طرح سے عباد گفتگو فرماتے ہیں کس طرح سے سیلے سادے اتناس کریں اور یہ کب ہوگا کہ جب ہم صحیح سے گفتگو کریں ہم اس کو بحث کریں کہ اس وقت ہوگا دو تاریخیں اس کے یا تو پروردگار بدد کریں ہم آئے پاس حکمت ہم سربان فارسی بچ جائے کہ خود بخود پروردگار حکمت ڈالیں وہ بیتر دیگی کو آپ نے سکوڑھ وہ سربان فارسی تو مجھے نہیں بدد دوسرا دریگہ کیا ہے دوسرا دریگہ یہ ہے کہ وہ تازعہ اپنی مجالس میں گفتگو بیٹھ کے بحث کا تاریخہ گفتگو کا تاریخہ یہ سب چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہمیں گفتگو کرنا آئے گی اور یہ ہمیں سکھایا گیا اب آقادہ بددک کے اندر کہ کس طرح سے گفتگو کر پہش تاریخیں گفتگو کے بددکویں مرہد جدل خطاوہ شیر مرہد جدل خطاوہ شیر مخانتہ پہش تاریخیں جس کے ذریعے گفتگو کی جا سکتی کسی بھی دوتیجے تک پوچھ دے گی یعنی واقعہ کہ تاریخہ دو شہدادوں کی جنگ تھی وہ اس میں حقوبادی کی جنگی تھی اس کو ثابت کرنے کی پہش تاریخیں برغہ جدل خطاوہ بغالتہ شیر این پانچ خطاوہ چھکا پہ تاریخ جنگی والوائے وقت کی جنگی یا برغہ کے ذریعے چنگی یا جدل یا خطاوہ یا شیر یا بغالتہ بدتری چیز جو ہے جس کو این پر پسند دی فرمایا وہ بغالتہ دوسرے کو غلطی پر پسا دے لیں باتر چیز کو اس کو ڈال دے لیں یہ این پر پسند نہیں فرماتے مرحل سب سے زیادہ پسند تھا بغالتہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب این آدھی آیا تھا آپ بداظرہ کیا تھا اس نے عبادت کے ساتھ تو پچھ یا چار شاگر تھے عبادتہ سب سے کا مفتوقہ اور جہاں پر گزر نہیں گواہ دیس تو پھر عبادت نے سب کو بتایا جب میں چلا گیا اس کو سب جھانی بار جو عبادت سے بداظرہ کرنا ہے عبادت نے ایک 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 بارے بتایا کہ تم اس کے باطل کو وہ باطل بڑھتا ہے اپنے باطل کے ذریعے دور کرتی ہو یعنی وہ غلطی بڑھتا ہے تو پھر اس کو غلط چیز میں باز آتے ہو غلط ہوتی ہے لیکن تمہارا باطل اس کے باطل سے زیادہ قوی ہے بدت تو ہماری کر رہے ہو لیکن باطل کے ذریعے اور ایک سے کہا کہ تم مداظرہ کرتے ہو پرندے کی طرح ہو ایک شاف پر بیٹھتا ہو شکاری دور پھاسلہ جاتا اور دوسری شاف پر بیٹھ جاتا ہو تو اس کو مداظرہ میں اس طرح سے کھیل لگتے ہو اس کے ساتھ ٹھیک ہے چار آنمی تھے حشاب اندلکب کی تعلیف کی کہا کہ تم برہال اور دلیل کے ساتھ بات کرتے ہو اس کے باطل کو حق کے ذریعے ختم کرتے ہو اور روح القدس تمہارے ساتھ ہے جب تک کہ تم ہماری مدد کرتے ہو اور یہ اللہ کا فریشنہ والکدس جو ہے وہ تمہاری مدد کرتے ہو اب پر واقعہ سوڑا ہوں جو بڑا عجیب بات ہیں پاکستان کی لوگیاں کا بیٹھے ہو ایک ہماری جگہ ہے جہکم آباد پر پشروع جگہ ہے جہکم آباد اگریس کمیشن تھا اس کے زمانے سے اس کا نام ہے جہکم آباد جہکم وہاں پر گھڑوں کا بیدہ بھی لگتا ہے جملوں میں اس تو وہاں پر ہمارا درزی تھا وہ چھوٹا تھا شہر ہے بڑا شہر ہے بڑا شہر ہے بھمائی کل کرتا وہ سمجھیا کراچی یا لاہور اسلام چھوٹا تھا وہاں پر درزی تھا دوستے ختم ہو گیا ہوتا وہاں چلوں میں بیٹھ کے کٹشپ کرتے تو وہ دکھو درزی دکھا اس نے کہا آپ کہتے ہیں بیراج جتی و جس وقتی تھی اس درزی نے کہا جو کہاں گی جی کہاں یہ سوراہ بتاؤں کی جو سے رسول ہونا ہو کر گیا اس وقت اگر جس وقتی تھی تو سوراہ کھا بھی اب یہ کیا ہے اب یہ ہے جدل جو اس نے کیا دوکر تھا بیٹھا وہ اس کا اس نے کہاں پانی کے گلاس دے اس نے دیئے اس نے دیئے اچھتی دیئے اچھتی سو ہوئی تھا پہچاس پیسے اس نے گلاس میں ڈال کی وہ اٹھتی چلی پھر اچھتی کہاں گی رہی کہ گلاس کی تیر کہاں سے وہ کر گئی کہاں وہ پڑھ سے تیچھے اس کا سوراہ بطب کہاں سے رہی تو یہ کیا ہے یہ ہے جدل صحیح ہے تو یہ ایک صداعہ بات ہوئی خطاب ہوئی بات امام نے بھی جدل کے ذریعے خواب دیئے جدل برا نہیں ہے بغالتہ برا ہے ٹھیک ہے یہ جو امام نے کہا ہے جدل کا مطلب کیا ہے جس بات کو آپ مانتے اسی کو حدیت بدا کرنا ہے اب تل اللہ کی کہاں میں نہیں کہاں ہماری کتاب میں قرآن میں ایدار 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 یا ایت اللہ خلانی فرمائے نجاق میں نہیں یا قوم میں نہیں جس کو آپ بات دے بہن آپ کے بات دے بہن صحیح ہے آپ کی عقیدہ وہ نبچی اس عقیدے سے یہ چیز نکلتی ہے نہیں نکلتی ہاں نکلتی تو ہے تو یہ جو چیز آپ اس عقیدے سے نکالنے یہ تو ہمارے فائدہ میں جانتی جس کو آپ کی بات دے کہ آپ دے اس عقیدے سے مطابق دے اس سے بہت دا چیزن اسی بیسار جنگر دیا یہ تریفتی باہرین اگلی روائے کتب تو ایدار ایدار حسن ریزا رائی کیا تم میں ایک آکھے واقو دیکھا عیسیت ساتھ و سال اسعالہم اندر رویات اوہا درمیہ العابت والخاصتہو سعالتہو غیب ایشراح دید فکتاب میں خطہی کیا تم میں ایدار 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 جس کو عام بہر خاص ساتھ ہے شیعہ اور سنتی دونوں روایہ کرتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے اس زمان میں بتا آٹھے باب دیکھیں اب آپ کے جو علماء ہیں شیخ توسی قدام آپ نے سنا ہوگا شیخ مفید قدام آپ نے سنا ہوگا سیدرزی نحیبالاہ جنہوں نے کپائٹ کے ملتب کی ہے ان کے بھائی سیدر مرتضی اور دیل اور مزرگت یہ بارہ سو سال سے مہدت کر رہے ہیں مہدت کر رہے ہیں نہ کہ ان کی حالات دیکھ رہے ہیں اگر آج آپ کو دیں کہ چلے جائے دو سو ساٹھ اجری ایک سو پچاس اجری اور آپ رہ رہے ہیں کہ اندوستان پر آپ مجھے بتائیں کہ ہم درواز کیسے سیکھیں گے مہدتہ بڑی تو ابان تک جاؤ بھائی فرسی لکڑوں میں رہ رہ رہے ہیں ابان کے حافظات میں مدینہ میں بھائی پوچھ کے تو آؤ سندہ کا کتی بڑی ہو نہیں چاہیے سندہ کا چھوٹی سیو بڑی ہو آپ کی مدینہ یہ تو سندہ نہیں نہیں ہے اگر آپ کو دید دید ہے تو آپ کو ایک ایک چیز کے بارے پوچھنا پڑھیں گے پوچھ کر آؤ کہ روزے میں داخل کڑھوا سکتے ہیں نہیں کڑھوا سکتے ہیں تو سندہ توسیل آج ہے اس کو کچھ بھی دی تھا تو اب ایک آدمی کو کہا جاتا تھا اکھٹا کیا جاتا تھا پیسے جبھوں کیا جاتے تھے جو عالم فاضل ہوتا تھا اس کو ایک بھڑا دیا جاتا تھا اوڑ دیا جاتا تھا پیسے دیا جاتا تھے بھائی جو عالم سے ہی سوال پورے گھو والے سوالات لکھتے تھے وہ دیزار کرتا تھا سوالات جبھا ہوتے تھے وہ دیکھر جاتا تھا دیکھر آتا تھا ایک عجیب بیچارہ زدت پرداشت کرتے تھے چیزوں میں یہ لو جب جا کر اب آنے سوال کتنے ہارے ہیں پچاس سوالات تیس سوال اس دوران جب یہ کیا ہے کسی واقعہ کو مشکل پیش آئے وہ تو گیا اب آپ ورکسپ کرتے رہے ہیں تو یہ دید اس طرح سے نکھل کر آئے ہیں اب ہم بھی کہہ رہا ہے کہ شیعہ سبی سب روایت کرتے ہیں کہ کیا روایت کرتے ہیں کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے جب اس مالے میں فقط اب ہمیں خطیں کباب میں آٹھ فے وقت ہمیں ہنڈ رائٹنگ میں دکھا ہمیں خدا اتفاق الجمیعوں لا تمادو عمیدہو سب کسام متفق ہے اس بات اور کوئی رکاوٹ نہیں اس بات کو بدلی کیا سب کسام متفق ہے کس بات پر متفق ہے سب کسام؟ ان المعرفتہ من جہت الرؤیتیں ضرورتاً خوب تبجو کیجئے کہ عباب کتو خوبصورت جواب دے رہے ہیں اس کے بات کو بتا ہے عباب دیکھ سکتے ہیں روایت والی غلط ہے یہ صحیح اس کے ذہن کو ایک چیز دے رہے ہیں روشنی دے رہے ہیں کہ دیکھو میں تم سے کہا تو آگے گھڑا ہے بچ کے نکل جاؤں تو تم بچ کے نکل جاؤں لیکن اگر میرے جاندے کے بعد پھر ایک اور گھڑا آگیا ہے پھر تو کوئی بتانے والا نہیں تو میں تمہیں یہ نہیں بتانے جا رہا کہ گھڑا ہے بلکہ میں تمہیں ٹوج دے کر جا رہا ہوں یہ عجید بات ہے تو آئی پر ٹوج دی ہے اس لئے یہ ہے کہ واقعہ گریے کی جاندہ یہ ہے وہ جو واقعہ بیچاریوں کو اپنا آتے ہیں اوپر یہاں بیٹھتے ہیں اوپر رہے باتا ہے ترس آتا ہے کہ بیچاری اتنا خلوص سے آتے ہیں آفیس کے بعد تھکے میں ہیں آتے ہیں اور کس طرح سے مختلف نظر یہاں آپ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں آپ پر حملہ کر رہے ہیں آپ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں یہاں سے بچیں گیا ہوتے ہیں یہ بڑا بڑی حیب بات ہے اور واقعہ ڈر لگتا ہے کہ شاید تین ہزار اٹھارہ میں یہ دوہزار اٹھارہ ہے تو تین ہزار اٹھارہ میں ہماری نسلے یہ کہہ دی ہوں کہ سنتے ہیں جب ہمارے پڑھ میں جاتے تھے لوگ تو پرنٹ شرٹ چھلوار پویس پینٹ میں جاتے تھے آج کی طرح نہیں کہ ہاف پرنٹ ٹرنی نیکل پینٹ کے ٹی شرٹ سٹیل دیس پینٹ میں چلے گا ایسے دی ہوتا تھا اور خواتی پردے میں جاتی تھی ایسے دی اٹھ کے چلے آتی تھی اور ممبر سے ویڈیس پڑھی آتی تھی میوزیم بھی بچتا تھا آج کل تو پیادو بچتا ہے تو ممبر سے یہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا واقعہ اور یہ نہ ہو کہ آشور کے دن سنتے ہمارے باپنا تک زمانے پانچ سو ساتھ پہلے پرس کیجئے کہ چار ہزار اٹھارہ میں کوئی کہا رہا ہو کہ آشور کے دن مہتم ہوتا رہا ہی آج کی طرح دوسری طرح سو رہا دوسری طرح سو رہا ہے آج کل یہ نہیں ہوتا تھا اور تیرا رجب کو نا رات کو زیارت ایبا موسید پہ جاتے تھے دھمبال ہی ڈالے آتا تھا آج کل تو دوسری طرح کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا تھا پہلے قصیرہ پڑھا جاتا تھا زیارت ایبا موسید پڑھی آتی تھی یہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں ویڈیو ہے ایبا موسید پر دیکھیں کس طرح نظریان کی جنگ ہے ایک چیز آپ کے ساتھ پر بمباری کی جارہی ہے بالکل اور وہ ہمارا جو پڑھنے والا ہے شائر آنے محمد شائر آنے میں اس کے پر کس طرح سے جو بچے دکھاتی ہیں جو بچے دکھاتی ہیں کس طرح سے لوٹ پھیکے جارہے ہیں یہ نہیں کہہ رہا ہرام ہے بھائی آپ اس کو دس ہسارٹی دس لاکھ پہ دے ایبا موسید پر آپ کے باعت میں دے دے یہ کس چیز سے شباہت آ رہی ہے یاد رکھئے ایبا موسید کے غب ایبا موسید کی خوشی توحید دکھومت ایبا موسید یہ بالکل جلائے اس کا اپنا طریقہ ہے حتی ایبا پڑھنے کے انتر روشنی بھی ایسی نہیں لگے جو کھیل کے مطال میں لگتی ہے ایبا پڑھا ایبا پڑھا علم مولاباز کا مولاباز کھانا ہوئی اس کے انتر کوئی چیز ایسی نہیں آنی چاہیے کہ جو دوسری کسی لب و دائم کی چیز سے شباہت دے تو یہ بڑی اہم چیز ہے سنتی شیعہ سب روایت کرتے ہیں امام نے کیا فرمایا آئیت پر ٹارچ دے رہے ہیں مجھ کو ٹارچ دے رہے ہیں جلاو دیکھو اتوانا فرما نے دیکھو شیعہ سنتی کی بات چھوڑ یہ تفاق ہے سب اس بات کو بنتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو دیکھ لیا جائے تو اس کی پہچان ہو جاتی ہے امام بہت سپل جملہ کیا رہے ہیں آٹھ فرما ہوئے کتنے سپل سالہ جملہ کیا رہے ہیں آپ یہاں پہ پانچھے ساتھ لوگ بیٹھیں آپ کو جملہ مشکل نہ کر رہے ہیں سب بانتے ہیں اگر اس جبے کو دیکھ لیا جائے تو اس جبے کی معرفت شناخ پہچان حسین ہو جاتی ہے اتن معرفت جہدر رو یا ضرورتن معرفت یعنی شناخ دیکھنے کے بعد ضرورتن واجب ہو جاتی ہے شناخ کہ جب تم نے دیکھ لیا کیا مطلب یہ مطلب آپ سب دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے وانانا کے ہاتھ پہ کوئی چھے ساتھ اچ اپی اور دو تک اچھ گولائی تھی کوئی گولتر تھی کلاسٹک تھی اب پر ہمیں دکھر ملے کے چھتے ہو پیپسی گھٹے گھٹے ہو وہ ہی سائز ہے اپنی چھتے ہیں ہنائی ہے آواز آئے گی لکھوٹ کی میں کہتا ہوں کہ یہ وہی چیز جو میرے آدمی تھی آپ کے مطلب کیا بات کر رہے ہیں یہ وہ کلاسٹک کا تھا وہ دوسری چیز تھی آپ کو کیسے مطلب مطلب آپ نے دکھائی تھی تو دکھانے سے کیا ہوگی تبید مطلب دکھائی اتنا المعرفتہ من جہت روئیت ضمورتہ دیکھنے کے بعد جو شنافت آتی ہے وہ بس ختم ہوگئی شنافت آگئی اب آپ کو کوئی دوکہ نہیں نہیں سکتا ہے کہ یہ وہی چیز آپ کے بھائیے وہ چیز نہیں ہے کہ یہ رہی ہے بات کوئی اختلاف نہیں ہے اس پر کہ معرفت دیکھنے کے لحاظ سے جب آ جائے تو ضمورتہ واجب ہو جاتی ہے فرض ہو جاتی ہے پھر کہ آپ نے شنافت حاصل کرنی ہے اب کوئی دوسری چیز اس کے نام پہ آپ کو دی دے سکتا میں نہیں کہہ سکتا بھائی یہ وہی مطلب ہے یہ تو ٹیٹ کی ہے یہ تو بیٹلک ہے دھان کی ہے اس پہ نظر بھی آ رہا اس پہ پانی نظر آ رہا تھا وہ نرم تھی پیپسی رنٹ سخت ہے آپ نے دیکھا ہے اس پہ کوئی چار دکھا ہوا تھا اس پہ کوئی چار دکھا ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیا تو انہیں کسی چیز کو پورا کا پورا اس کی مارفت آسل ہو سکتا ہے آپ کو دوسری چیز بیسی نہیں ہو سکتی یہ اس کمپنیر ٹیشو بے پر آئی میں آپ کو فرض کیجئے فائیڈ ٹیشو بے پر یا کوئی اور ٹیشو بے پر آپ نے کہا یہ وہ نہیں تھا کیسے نہیں تھا وہ ہی ہے اس پہ ڈبا دیکھا ہے اس پہ دارے دارے ملے میں تھی کچھ خدر دوسرا تھا یہ باب فرمائی اپنا معرفتہ من جہتی رہا تھا سرور آتا کیلئی آئے جو کہتا ہے صحیح فَإِذَا جَازَ اَيُّرَ اللَّهُ بِالْعَيْنِ وَقَعَتِ الْمَعْرِفَةُ زُرُورَتَ وہ فرمائے دیکھو تم نے قادود سن لیا دیکھنے کے بعد معرفت آ جاتی ہے اگر فَإِذَا جَازَ اگر تم یہ کہتو ممکن ہے پوسیبل ہے یہ اگر تم کو یہ ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ان کے ذریعے دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ذات کی پوری معرفت حاصل ہو گئی ابھی خادود بتایا میں نے تمہیں کہ ہر فلسفی، ہر حقیق، ہر منتق والا اس بات کا متفق ہے کہ دیکھنے کے بعد جو معرفت آتی ہے وہ معرفت آ گئی اور وہ ذات کا احادہ کر لیتی ہے اگر تم نے کسی چیز کو دیکھ لیا تو تم نے اس چیز کو دیکھ لیا جو انہیں بسان دیا آپ کو کہ یہ میں دکھا رہا ہوں تو آپ نے اس پوری بوٹل کو نہیں دیکھا ہے آپ نے دکھنے کو دیکھا ہے پوری بوٹل ہو گی نہیں نہیں آپ نہیں کہہ سکتے ان لوگ اقلیہ کے لیے اس فلسفی کے لحاظ سے آپ کی نہیں کہہ سکتے میں نے بوٹل دیکھی آپ نے کہی پہلے دکھنا دیکھا صحیح تو آپ کہہ رہے لحاظ اگر اللہ کو آپ کے ذکے دیکھنا مؤکد ہو اگرچہ نہیں ہے لیکن اگر ہو تو معرفت باقی ہو گئی یا نہیں ہو گئی ہو گئی ابھی باپ نے کہا کہ دیکھ لو تو معرفت ہو گئی صبح اللہ تَخْلُطِدْكَرْمَ عَرِفَةَ بِنَلْتَقُونَ عِبَادِ بَاخْوَادِ کیا واقع کتنے امام کا علم دیکھی ہے اور ہم لوگ تو کہاں بڑے میں ہماری عملی پہلٹر آرام سے اٹھا رہے ہیں امام کے تم لوگ آؤ آہستہ 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 امام کس طرح سے پیار سے بات کر رہے ہیں کس طرح سے بات کر رہے ہیں اللہ یہ بات سمجھتے ہیں دیکھنے کے بعد جو معرفت آسل ہوئی پوری ذات کی ہوئیں لہذا خدا کو بھی خدا کو دیکھلے میں مطلب کیا ہے؟ پورے کے پورے خدا کو دیکھ لے جب پورے کے پورے خدا کو تم نے دیکھ لیا بل فرضِ محوان تو یہ ایمانت ہوگا یا نہیں ہوگا بجتب کہہ لے خدا کو دیکھ لیا دیکھنے کے بعد آتی ہے معرفت اور خدا کی معرفت کا دوسرا نام کیا ہے؟ ایمان ہے یا دی اوکے ٹھیک ہے آگے بڑھو بھر خدا کی معرفت آگئی دیکھ کر آپ کو یہ دی آئی آگئی معرفت جب آتی ہے تو اس کے ساتھ ایمان بھی آگیا بھائی یہ خدا ہے اس کا مطلب تمہارا ایمان ایمان فرمان ہے اگر مبکل خدا کو دیکھنا تو تم کہہ رہا ہے دیکھا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ایمان آگیا دیکھنے کے بعد اگر دیکھ لو خدا کو تو ایمان آگیا یہ ایمان ہے تو آپ کو ایمان ہے کہ میں آپ کے سان دığı پت ہوں کیسے؟ دیکھنے کے بعد اس کے بعد ہی چو معرفت آئی ہے یہ ایمان ہے یا نہیں یہی مجھے متاؤنے продукم یہ نہیں کہہ رہے گا کہ ایمان ہے یا نہیں کہ وہاں کیرئے گا کہ تردہ دیکھا خدا کو آئی ہی دیکھا یہ دیکھنے کے بعد چو معرفت آئی یا نہیں آئی یہ معرفت ایمان ہے یا نہیں آپ سے پوچھ رہو فرض کیجئے آپ کو راوی اور میں عباب رضا کے جملہ دور آرہوں دعوذ باللہ یہ میں فرض کی نہیں کر سکتا کہ فرض کیجئے کہ میں عباب رضا دعوذ باللہ وزانی خاکم مجھا میں عباب رضا رسمان میں جملہ دور آرہوں آپ کو راوی ہے میں آپ سے پوچھو عباب کی طرف سے یہ جو معنفت آئی ہے یہ ایمان ہے یا نہیں ہے آپ جواب دیجئے جس کا جو دلچہ جواب دے یا ایمان ہے یا نہیں بھئی آپ نے بیسی کو دیکھ لیا آپ کا ایمان آجاتے ہیں ایمان فرمائے اگر تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو خدا کو دیکھا دیکھنے کے بعد معرفت آئی معرفت کے بعد ایمان آیا اور تو کہتا ہے یہ ایمان ہے لہذا اگر تم کہو کہ ایمان اللہ پر دیکھنے کے بعد ہی آرہا ہے تو تم جو دنیا میں ایمان حاصل کر رہے ہیں بغیر دیکھے ہوئے حصول حدیم پڑھ کے قرآن پڑھ کے یہ ایمان تو نہیں ہوا ہوا یا نہیں ہوا آپ نے دنیا میں خدا کو دیکھا نہیں دیکھا اور آپ کہیں کہ دیکھنے کے بعد ہی ایمان آتا ہے تو دنیا میں تو کوئی موپن نہیں ہوا لائسر میں ایمان لہذا حصول کر رہا ہے ویلوکہ تم کہہ رہے ہو کہ دیکھ کر ایمان آتا ہے دیکھا جائے گا تو ایمان ہوگا دنیا میں تم کو نہیں دیکھا فلاکنوں فرد دنیا موپنوں دنیا میں کوئی موپن نہیں ہے اس کا بطلہ کیونکہ تم نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے لہدہ ہم لاب یار اللہ عزہ ذکرہو کیونکہ دنیا میں کسی نے بھی خدا کو دیکھا ہے لہٰذا یہاں اوپر تم ایباد مارے دیکھیں اور اگر یہ معرفت جو اللہ کی طرف زدیہ میں حاصل ہو رہی ہے دیکھ کر اگر یہ ایباد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تم معرفت کے ذریعے ایباد حاصل کر رہے ہو پھر وہ ایباد نہیں دیکھئے وہاں پی فرما تا چاہ رہے ہیں بات سامجھ میں آئیتی ہے جو آگے پڑھتے ہیں بھائی اگر تم تلو کہ ایباد مارفت ایسا آتی ہے کہ مارفت پر ایباد آتا ہے دیکھ کر آتا ہے وہ ہی ایباد ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی دودھیاں مومد رہی ہے عقلی روایت پہ جائیں یہ جبلہ آگے کہہ دوں میں یہ آخری جبلہ اور اگر تم کہہ رہے ہو کہ جو علم غاصل کرنے کے بعد جو ایباد آتا ہے وہ ایباد ہے جو آپ کی علم غاصل کرنے کے بعد یہ جو تم علم غاصل کر رہے ہو یہ جو تم علم غاصل کر رہے ہو یہ ہی عقلی رہی ہے یہی عباد ہے یہ ہی عباد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے قسم کیا تمہاری روح کے اندر گیا اور یہ قیامت تک تمہارے ساتھ جائے رہا تو تم عباد کے ساتھ گئے ٹھیک ہے؟ کیونکہ تم نے دیکھا تو نہیں لیکن قسم کیا قسم کرنے کے بعد کہ مارفت آئی مارفت کے بعد عباد آیا اور اس حالت کے ساتھ کہ تمہیں مروح کے اندر تھی تو قیابت تک گئے تو تم عباد کی حالت پر ہو لہٰذا عباد کیا فرمانے چاہ رہے ہیں عباد کیا فرمانے چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ دیکھنا اگر دیکھنا نہیں تو عباد کیسے آئے گا اور دیکھنا عباد کی علاوہت ہے تو یہ میرے اس کے مرخلاف دو دلیل ہیں بلکہ ایک دلیل ہے عباد فرمانے کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہیں تو کیسے نہیں دیکھا اگر نہیں دیکھا تو دنیا میں تو مومن نہیں دیکھئے اگر مومن نہیں ہے تو کیسے عباد کی حالت پر ہوگے اور اگر تم کہہ رہو کہ نہیں عباد وہ ہے کہ جو رک پڑھ کر اقتصاب کر کے قصد کر کے حاصل کر کے دین کی کتابیں پڑھ کر درسوں میں جا کر سوچ بچان کے بعد حاصل کیا جائے جو روح میں تمہاری چلا جائے اور علم کی عباد سے تمہاری ذات پر داخل ہو جائے تو یہ قیامت تک تمہارے ساتھ رائے گا تک کہ تمہاری ہوں پہ جا چکا لیکن تم گیرہ دیکھ کر تو دیکھنا تو واقع ہے کافی ہے اس کو اور تھکاوٹ بھی جائے لوگ لوگ اب یہ جوایت پڑھ نہیں خوش ہے خوش سے مطلب عبادوں کے جہاں سے وقت ہو چکا ہے اس کو یادہ تک میرے خاصل ہوگی شکریہ انشاءالت اللہ اپنے وقت میں خدر توفیق دی آج ایک لحاظ سے شبہ پدرہ بھی ہے شبہ پیران آج بھی ہے ایک لحاظ سے آج سستانی مالک لحاظ سے آج بھی والی ملحاظ سے کتلہ ہوتا ہے اپنے وقت میں کل کل لیکن جو کتلے چاہے آج بھی عوضہ کر سکتا ہے اور کبس کبھی دو سوادو ہو رہے کبس کب چار رکھت عوض ہو سکتا ہے آج خدرہ شبہ بھی شبہ چار رکھتے دو 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 رک اللہ و برکاکتہ دوہا پڑھنے ہیں بہت زیادہ صحابہ ہیں چھوٹی سی زیارت ہے پندر شعبت کی بہت مختصر کی وہ مصرد صحابہ کی وہ پڑھتے ہیں زیادہ عبید اللہ وہ مصرد کی دیت کرکے پڑھنے ہیں اور جب تک آپ جاگ سکتے ہیں جاگے صلوات استخفہ پڑھتے ہیں تاکہ اس راعت کی واضح کے صحابہ آپ کو اچھا نمی ہے زیادہ بہت قبل اور صحابہ بہت زیادہ ہے اور یہ زیادہ آپ کو اٹھائیے بہت گھر جانے سے جو بتاتا ہے اس کو صحابہ بھی جاتا ہے جو کرتا ہے اس کو بھی صحابہ بلتا ہے درود بھینے مخبض آزم خبض